شرکان تیاگی سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر ہے دس اگت سے پہلے سرنڈر نہیں کر پائے گا شرکان تیاگی سورجپور کوٹ تیاگی کی سرنڈر عرضی شرکان تیاگی نے کوٹ میں سرنڈر کی عرضی لگائی ہے سورجپور کے سی جی ایم کوٹ میں شرکان تیاگی نے سرنڈر کے لیے عرضی لگائی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں واضح رہے کہ خواتین کے ساتھ شرکان تیاگی نے جس طریقے سے بدتمیزی کی تھی اور اس کے بعد اس کے حمایتی جو لڑکے تھے نوجوان تھے وہ سوسائیٹی میں پہنچ کر خاتون کو دھمکاتے ہوئے نصر آئے تھے اس کے بعد سے یہ پورا معاملہ بہت زیادہ طول پکڑتا ہوا نصر آیا لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں دس اگس سے پہلے سرنڈر نہیں کر پائے گا شریقان تیا کے یہ بات کہی ہے سورج پور کوٹ نے واضح ہے کہ تیاکی کے سرنڈر عرصی پر کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے راجو راج ہمارے نمائندے فون لائن پر موجود ہیں ان کا روک کرتے ہیں راجو راج شریقانت کا جو معاملہ ہے لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے اس بیچ خبر جو بڑی سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ دس اگس سے پہلے سرنڈر نہیں کر پائے گا شریقانتیں آگے اور یہ بات کہی ہے سورج پور کوٹ نے وجہ جانا چاہیں گے دیکھئے جب بھی کوئی ریکٹی سرنڈر کرتا ہے تو پولیس کے سامنے اور سے تمام دوکومنٹس کوٹ میں جمع کرنے پڑتے ہیں کہ جس آروپی کو وہ پکر رہے ہیں وہ پرار چل رہا ہے اس کے بعد آروپی کے طرف سے ایک اپلیکیشن ڈائر کیا جاتا ہے کانتیاگی کا بیک گراؤنڈ یہ رہا ہے کہ نوائڈا کے بھنگیل میں کافی سارے اس کے دکانے ہیں بڑے تمام نیتاؤں کے ساتھ بھی اس کے سالوکات رہے ہیں اس کے علاوہ بھاسی جنتہ پارٹی کے جو کسان وینگ ہے اس وینگ میں بھی ایک اچھا عوضہ رکھتا تھا لہٰذا اس کی اتھار پر اسے گازیہ پاس سے بھی سورکشہ ملی ہوئی تھی دو گنر بھی ملے ہوئے تھے اور اس کے بعد جس طریقے سے اپنے گنر کا استعمال کرتے ہوئے رسوک کا استعمال کرتے ہوئے مہیلہ کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی تو اس سے ساتھ طور پر لگتا ہے جو تمام تصویریں سامنے آئے کہ بھاسی جنتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ اسی تصویریں بھی سامنے اب سوصل میڈیا پہ آئی ہے تو اس نے لگتا ہے کہ اس کا رسوک کافی زیادہ ہے ایک اچھا پہنچ والا وقتی تھا اور اسی کے چلتے اس نے مہیلہ کے ساتھ بدسلوکی کی اسے لگتا تھا کہ اس کا رسوک زیادہ اس لئے اسے خلاف کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں ہوگی لیکن جس طریقے سے سوسائٹی میں مہیلاؤں نے مورچہ سمالا اور سرکان تیاغی کی خلاف ایک موہیم چھیڑ دی جس کے بعد پولیس نے اس پورے معاملے میں کاروائی کی آج اس کے گھر پر صبح نوڑا دکاف پرادیکاران کا بلڈوزر بھی چلا جہاں جہاں پہ اس نے عوید نرمان کیے تھے اسے ڈھا دیا گیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے تیمیں لگا تار شاپے ماری کر رہی ہے تو اس سے صاحب جاہر ہوتا ہے کیونکہ اتر پردیس سرکار اپنے طرف سے ایک میسج دینا چاہتی ہے چاہے وہ کسی بھی رسوک یا کسی بھی پتپک کیوں نہ ہو یا پاتی سے جورا کیوں نہ ہو اگر وہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کانون کا اولنگن کرتا ہے تو اسے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور اسی کے چلتے سرکان سیاگی خلاف سخت کاروائی کی گئی ہے اس کی تلاسی کے لیے جگہ جگہ پر نوڑا پھولیس کے طرف سے چھاپے ماری کئی وہیں لائن آرڈا پرسانت جو ہیں انہوں نے ایک رس کانفرنس کر یہ بتایا کہ کوئی بھی ویقی ہو اگر وہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا اسے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور جل سے جلد سرکان سیاگی کو گرفتار کیا جائے